بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے بٹر سکوچ ہلوہ جس میں ڈھیر سارا بٹر یوز ہوتا ہے اور یہ سوپر یمی بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دی ہے 200 گرام چینی فلیم کو لو رکھیں گے اور چینی کو ہم نے میلٹ کرنا ہے چینی کو اچھے سے کیرملائز کرنا ہے براؤن ہونے تک فلیم ہم نے ہائے نہیں کرنی ہے اگر فلیم ہائے کریں گے تو چینی جلدی سے میلٹ ہو کے جل جائے گی جیسے ہی چینی میلٹ ہونا سٹارٹ ہوگی تو اس میں چمچ چلاتے ہوئے اس کو اس طرح سے مکمل طور پر میلٹ کر لیں گے تو جیسے ہی یہ مکمل طور پر میلٹ ہوگی اس طرح سے براؤن کلر میں آ جائے گی تو اس میں بٹر ایڈ کریں گے تو میں نے 150 گرام بٹر ایڈ کر دیا ہے یہ گھر کا بناوا فریش بٹر ہے اس کو بھی ساتھ ہی میلٹ کر لیں گے فلیم کو ابھی بھی ہم نے لو ہی رکھنا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 200 ایمل کریم یہ فریش کریم ہے جو ہمیں پیکجنگ میں ملتی ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے فلیم ہم نے تھرور آؤٹ لو ہی رکھنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا مزیدار سکتا ہے کیرامل بن کے تیار ہو جائے گا اور یہاں پہ نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی اور اس طرح کی مزیدار سی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بلیں کیرامل کو ہم نے نکال کے سائیڈ پر رکھ دیا ہے اور وہی پہن لیا ہے دوبارہ سے اس میں اڈکیے ہیں کٹے ہوئے بادام ٹو ٹیبل سپون اور کشمش بھی ٹو ٹیبل سپون اور ان ڈرائی نٹس کو ہم نے صرف ہلکا سا ہی روست کرنا ہے لو فلیم پہ اور اس کے بعد چلیں گے اگلے سٹیپ کی طرف آپ نے ایک گراہی لی ہے اور اس میں میں نے اڈکیا ہے مکھن ایک سب چاس گرام اس کو میلٹ کر لیں گے اور میلٹ کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے سوجی تو میں نے دو سو گرام سوجی اڈکی ہے سوجی کی بنائی کریں گے تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے لو میڈیوم فلیم پہ تو جیسے ہی سوجی کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا اور اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر اور اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد باریاتی ہے دودھ آٹ کرنے کی تو میں نے چھے سو ایمل دودھ آٹ کیا ہے یہ ابلہ ہوا دودھ ہے تو یہ ایڈ کرنے کے بعد بھی لو فلیم پہ ہی اس کو کوک کرتے جائیں گے تو سوجی دودھ میں اچھے سے پھول جائے گی اور کافی ٹھیک ہو جائے گی تو سوجی والا مکسچر کافی ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم اس میں روست کیے ہوئے ڈرائی نٹس آٹ کریں گے آپ اپنی چوئس کے مطابق کوئی اور بھی ڈرائی نٹس آٹ کر سکتے ہیں اور ڈرائی نٹس آٹ کرنے کے بعد آٹ کریں گے کیرمل جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا تو باول کو اچھے سے ساف کر کے سارا کیرمل اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نے اس کیرمل کے اندر مکھن بھی ایس کیا تھا تو وہ بھی اب دوبارہ سے سوجی کے اندر مکس ہونے جا رہا ہے تو ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون وینیلا ایسنس تو یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے مکسنگ کی لیکن یہاں پہ جو میں نے کیرمل ایڈ کیا تھا تب میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا اور اب دوبارہ سے میں نے فلیم کو آن کر کے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کی حلوے کی بھنائی کرتے جائیں گے اور بھنائی کرتے ہوئے اس طرح سے یہ پین سے بلکل علیدہ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ نشانی ہے حلوے کے تیار ہونے کی حلوہ بلکل بھی پین کے ساتھ نہیں چپک رہا تو اس کا مرتب ہے یہ تیار ہے اس کو ریش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت بن کے آیا ہے کی تھی اس کی وجہ سے ہے تو یہ حلوہ سوپر یمی بن کے تیار ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ کو ریش آؤٹ کرتے ہیں پسند آئی ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ